اسلام علیکم ناظرین کمپیوٹر کی دنیا میں مائکرو سافٹ کا نام جانا پہچانا ہے جو انفرمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے اپنے مختلف تعلیمی میارات رکھتا ہے دنیا میں اس کی ترویج کرتا ہے پاکستانی سرزمین نے دنیا کے کم عمر ترین مائکرو سافٹ سرٹیفائٹ پیدا کی ہیں اسی طرح ایک نام زاہد حسین چھیپا کا بھی ہے مزید گفتگو سے پہلے ہمارے چینل ایل بی میڈیا نیٹ ورڈ کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے ناظرین زاہد چھیپا کی زندگی جہدے مسلسل کا نام ہے اتنی کم عمری میں اس نوجوان نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جس کے بعد گوگل نے اسے اپنی سروس میں واحد پاکستانی نامزد کیا ہے زاہد چھیپا کا اصل کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ اسے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر سب سے زیادہ صلاحہ جانا چاہیے ان کا کارنامہ امت مسلمہ پر ایک طرح کا احسان ہے جس پر اخبارات و جرائد اور کتابوں میں ریویوز اور حوالہ جات بھی ہونے چاہیے سرکاری سطح پر اس کم عمر نوجوان کی حوصلہ افضائی بھی ضرور ہونی چاہیے بلکہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے مقصد و کام پر سرمایہ مختص کرے ناظرین زاہد چھیپا کا کارنامہ ہے کیا؟ زاہد چھیپا کے اس کارنامے کی تکمیل کا آغاد دو ہزار سات سے ہوا کراچی کے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان نے اپنی زندگی کا آغاز انتہائی کھٹن حالات سے کیا آج چارٹرڈ اکاؤنٹر کی عالی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو پڑھانے اور گوگل کے مطابق رومن اردو کا اولین انٹرنیٹ سج انجن بنانے والا یہ نوجوان 1996 میں پہلے پر کیلے بیچا کرتا تھا یقیناً آپ کو یہ سن کر حیرت ہو رہی ہوگی دراصل دنیا کا یہی دستور ہے یہاں عظیم اور خالص انسانوں کا سفر ہمیشہ مفلسی سے شروع ہوا ہے ایک سچے مسلمان اور صحیح عقیدہ رکھنے والے زاہد چھیپا کے دل میں اسلام کی محبت فطری تھی اس نوجوان نے فرقہ واریت اور دین کے حوالے سے اسلامی اور اصلی علوم پر اسلامی عقیدہ کے مطابق تحقیق کرنے والے افراد کی ضرورت اور خصوصاً آئندہ نسلوں کے مطمئن ذہنوں کے لیے قرآن و حدیث جیسے وسیع ترین علمی ذخیرے کو ایک ایسے کوزے میں بند کر دیا جسے انہوں نے آج اسلام تین سو ساٹھ یعنی اسلام تری سیسٹری کا نام دیا ہے یہاں ناظرین یہ ہماری مجودہ اور آئندہ آنے والی صدیوں میں بھی ہر مسلمان قاوہ انگریز ہو یا اردو بولتے ہوں ان کے لیے اسلام تری سیسٹری کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا نعمت کیوں نہ ہو اس میں قرآن کے ساتھ ساتھ سہاہ ستہ کی تمام کتابیں اپنی تمام زخیم ترین جلدوں کے ساتھ موجود ہیں قرآن مجید کی حوالے سے لا تعداد کتابیں تحقیقی مقالات اور شرحیں لکھی جا چکی ہیں اور ان کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا اردو طبقے اور مسلمانوں کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے زہد حسین شیپا نے قرآن اور حدیث کی کتابوں کو ڈیجیٹائز کرنے کا عمل شروع کیا قرآن کے تمام پاروں کو اردو رومن میں ٹائپ کرنا اس وقت شروع کیا گیا جب یہ نوجوان بمشکل گھر کے اخراجات کا وزن اٹھا رہا تھا اس دوران کمزور عقائد کے حاملین نے اس نوجوان پر راہ کا اور یہودیوں کا اجنڈ ہونے کا الزام عائد کیا اور اس پر کفر کے فتوے لگائے لیکن زہد شیپا کے عظم و استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی کیونکہ جہاں لوگوں نے ان کے کام کی مخالفت کی وہیں حافظ ابتسام الہی زہی صاحب مفتی تقی عثمانی زاکر نائک اور مولانا تارک جمیل اور مولانا عبداللہ ناصر رحمانی مفتی نائم عبدالحنان سمرودی اور مولانا دعوش شاکر مولانا زبیر اور یا مقبول جام اور علامہ زیشان جوادی جیسے اب اردو بولنے پڑھنے والوں کے لیے یہ کتنا آسان ہو گیا ہے کہ وہ صرف ایک کلک پر اپنی مطلوبہ آیات رکوز اور صورتوں کو تلاش کر سکتے ہیں قرآن کریم کی مختلف تفسیر نہ پڑھ سکتے ہیں بلکہ اسے سن بھی سکتے ہیں دنیا کے صفحے اول کے قاریوں کی آوازوں میں قرآن کی دل فرح اور مترنم تلاوت سن سکتے ہیں رقی کرنے والے ایک اشارے پر اپنی مطلوبہ حدیث ایک سیکنڈ میں نکال سکتے ہیں اچھے قرآنی تجویز کے ساتھ بنیادی دعائیں جب چاہیں سن سکتے ہیں ناظرین اس کمپیوٹر پروگرام کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اسے رومن اردو میں بھی لکھیں تو یہ ویسے ہی کام کرے گی جیسے اردو یا عربی میں کسی لفظ کو تلاش کیا جائے یہ فیچر اب تک قرآن یا اسلامی حوالے سے بننے والے کسی بھی ویب سائٹ اور کمپیوٹر پروگرام میں پیش نہیں کیا گیا کسی بنا پر عالمی نمبر ایک سچ انجن بنانے والی کمپنی گوگر نے ذات چپا کو بنائے ہوئے قرآن و حدیث سچ انجن اسلام تری سکسٹی کو اپنی نوعیت کا پہلا انجن تسلیم کر کے یہ اعزاز پاکستان کو پاکستان میں رہنے والے محبت وطن پاکستانیوں کو اور ذات چپا کے نام کر دیا ہے دنیا میں جہاں جہاں اسلام تری سکسٹی اسمال ہوگا وہاں وہاں صرف پاکستان کا نام رشن ہوگا اور مسلمان اس سے مستفید ہوں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ حافظ